ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف دانے جو کہ رزق کے ساتھ جسے تشبیح دی جاتی ہے سو ہماری محاورے میں ہماری خلاق میں ہماری زندگی میں ان کی بہت خاص اہمیت ہے لیکن یہ اہمیت ہم سمجھتے ہیں صرف پکا کے کھا لنے تک ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں پڑیوی مون کی دال مسور کی دال آپ کی گھر میں پڑےوے مختلف بینز صرف کھانے میں نہیں بلکہ لگانے میں بھی آپ کے لئے کتنے میریکلس ہو سکتے ہیں اور بہت سری ایسی بیماریاں جن کے علاج کے لئے ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں لوگوں کے پاس ان کا علاج اللہ تعالی نے ہمیں شاید ہماری کچن کبرڈ میں ہی دیا ہے اگر مائپس گھر میں یہ دالیں موجود ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی آپ ایک خوبصورت گلو لے سکتے ہیں اپنے چہرے پر آپ اپنے بلیک ہرچ بھی ختم کر سکتے ہیں آپ اپنی بیماریوں کے علاج کر سکتے ہیں اپنی ہرڈیوں کو مضبوط کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اپنے اگر آپ کو سنس ہو تو آپ اس کو شامل رکھے اپنی غزہ میں اپنے آپ کو صحت مند خوبصورت حسین بنا سکتے ہیں اور اس کے لئے میرے مہمانوں کا استقبال کیجئے گا سب سے پہلے آپ کے ساتھ یہ ساری انفرمیشن شیئر کرنے کے لئے میرے ساتھ ہیں امی راہیل کیسی ہیں؟ الحمدلہ اللہ بالکل کھکھا اچھا یہ دالیں کتنی زبردستی چیز ہیں نا بہت زبردست مطلب جیسے آپ نے کہا وہ زمانے گئے کہ امیروں کا اور غریبوں کا کھانا الگ تھا اب ان کی ویلیو زیادہ ہیں چکن کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہے پرائز بھلے ایک ہے لیکن پور پر ایو زیادہ ہی ہے کچھ دالیں بہت مہنگی ہیں اور ان کی ویلیو بھی اتنی ہی زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم باتیں کریں گے میرے ساتھ میں بہت پیارے سے ہمارے کسیمتولوجیست ڈرمیتولوجیست ڈاکٹر کاشیف دیکھو سو مجھے دیکھو سو مجھے دیکھو سو مجھے دیکھو سو مجھے بہت زیادہ ہی ہے دیکھو سو مجھے ستیتھ کے ساتھ ہے جی میں نے آپ کو کوئی میڈکل چیزیں ہی باتا ہوں گا آپ کو دال سے ریلیتے میرا خیال ہے سب سے پہلے تو میں اپنی پلس ریٹ بھی چیک کر وارو اور دال تو بہت زبردرس ٹوپک ہے اور واقعی اس کی افادیت اس کی امپورٹنس آج ہم آپ کو اور بتائیں گے لگانے میں کھانے میں ہر طرح سے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا میں نیکیٹیو چیزیں ہی بتاؤں گا جی کیونکہ کچھ کنڈیشن میں یہ نہیں کھائی دیں چاہیے جو کہ گاؤٹ ہے یعنی سو مجھے کسی کا بڑا ہوا تو دالیں آوائیڈ کریں جائیے اس کے علاوہ اس میں صرف خوبی آئیں خوبی آئیں تو آج آپ کو سب باتائی جائیں گی اور گاؤٹ کا مطلب بھی ہے کہ وہ ایک مرسہ ہوتا ہے ایک آپ کو گھٹنے میں یا پیر کے اس میں آپ کو پین ہوتا ہے خاص طرح پر چھوٹی جوئنٹ میں ہوتا ہے تو اس میں بڑا ہوتا ہے تو دالوں کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے لیکن صرف یہ ایک نگیٹیو پوائنٹ ہے باقی اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے بالکل صرف لیکن ظاہرہ آپ کو ہر چیز فائدہ اور نقصان دونوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اچھا ان اس سے پہلے کہ میں آپ نے باقی کے ایکسپرٹس کو بلاؤں میں ایک بہت پیاری سی یہاں پر آپ کی جانی پہچانی آرٹس کو بلاؤں گی جن کو آپ نے بہت سارے پلیز میں دیکھا ہے مارننگ شوز میں دیکھا ہے شیز گلامرس شیز گوارجس اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مارننگ شوز میں جہاں نظر آتی ہیں ہستی مسکراتی کھل کھلاتی ہیں سو آج وہ ہماری ساتھ بھی ہے ہمارے مارننگ شوز میں دل پرسن یا گوشت پرسن دل بھی میں سائی چیزیں کھا لیتی ہیں مجھے کسی چیز سے ایلرڈی نہیں ہے دل اس طرح سے بنتی ہے ہماری گھر میں کہ دل کے ساتھ گوش لازمی ہوتا ہے چنے کی دل گوش اور بڑا مزے کا بنتا ہے اور جب میں مجھے یاد ہے کہ چار سال پہلے جب ہمیں انڈیا گئی تھی تو وہاں میں نے ایک الگ طرح کی دل کھائی کالی والی جو دل ہوتی ہے اس کے اندر گوش اوڑک کی دل گوش اور وہ اتنا مزی کا اتنا ہے ٹیسٹی اور میں نے پرس ٹائم کھایا ہوں بہت مزی کا اچھے میں نے سنا ہے انڈیاں گوشت نہیں زیادہ کھاتے تو وہ تو پہلے ہمارا مزاک اڑاتے ہیں نہیں چکن آپ تو ہر چیز میں ہی گوشت دل چکن کے اندر چکن کے اندر کھائی چکن کے اندر نہیں مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ ہندو بھی نہیں مسلم بھی مطلب گوش سے دوری ہوتے ہیں وہ دال اور سبزی بھی زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے بلکو سے لیکن اگر آپ نہیں بھی کھانا چاہتے ہیں اور آپ ایجیٹرین ہیں کچھ لوگ بھی چوئس بھی تو بھی جاتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بہت سارا زلج ہے ویجانور کے اوپر کریں ہم بیلنس ڈائٹ نہیں تو پھر انگوں نے کیسے اپنی پروٹین کو بیلنس کرنا اچھا میرے ساتھ ہماری بہت زبردست سے ڈاکٹر صاحب ہے جن سے میرا تعریف جو ہے بہت پرانا ہے آپ نے میرے شو میں دیکھا ہوگا جب میں سلام سے شو کیا کرتی تھی اور اب تک یہ سلسلا جاری ہے اسے کیا ہے بلیف کہ ان کا نولیج اور ان کا سکل سیٹ جو ہے بہت خریدیبل اتھانٹک ہوتا ہے اور ایجی ریلی اپریشیئیت ان فر دار پیس بلکم دکٹر فیسل کیسے ہیں روکسا شکر اللہ اچھا آپ مطر کے رنگ کے آپ نے کچھ ریلیٹ کرنا چاہیے یا یا مون کے چھلکو والی صاحبت دال میں آج کالی دال بنا ہو آپ کو دال مارچ ملے دال ہے کچھ کالا ہے بہری گوڈ دو میں آہین کیا بات ہے اچھا آپ پیس بلکم ہماری نیوٹریشنس جو کہ بہت اگین انفرمیشن ایسی شیئر کرتی ہیں جو آج کل کی اپڈیٹی نولیج اور لیٹس ریسرچ ہوری ہے نیوٹریشن کے حوالے سے ڈائیت کے حوالے سے اچھا آپ سب لوگ یہاں پر ہیں میں اور آپ مل کے آج دالوں کو انجوئے کرنے والے ہیں لیکن جانے سے پہلے ڈاکٹر فیصل بتا دیجئے کیا کیا کچھ آپ بتائیں گے دالوں سے میں آپ کو ایک تو کنوہ سیلٹ بتاؤں گا کنوہ جو کہ آج کل دی باز بورڈ جی بلکل سپر فورز میں آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک میل انفرٹلیٹی کے لیے بتاؤں گا دوسرا یہ کہ جن خواتین کو یا حضرات کو شگر کی ویسے یورین بہت آتا ہے تو وہ صرف ایک دال سے کس طرح سوسیو یورین کو کنٹرول کر سکتے ہیں اچھا جوڑوں کے درد کا بتا دوں گا آپ کو جوڑوں کے درد ٹھیک ہو جائے گا دالوں سے آساب کے جو درد ہوتے ہیں آسابی کمزوری جو ہوتی ہے آساب کے دردوں کا مطلب ہے پٹھوں کا درد پٹھوں کا جو درد ہے اور آسابی کمزوری یہ کندوں کا ان سب چیزوں کے لیے انشاءاللہ بہت سیمپل اور بہت اچھے نصر کیا بات ہے اور میراحیل سے میں کیا کیا کچھ پتا چل گا آپ آج ویٹ کیسے کم کر سکتے ہیں دالوں کے ساتھ اور بینز کے ساتھ اس کے علاوہ بچی ہائٹ کیسے بڑھا سکتے ہیں اور وہ لوگ جن کو بہت غصہ آتا ہے دالوں سے غصہ کیسے کم کر سکتے ہیں ارے مکیہ کچھ ہو رہی ہے بات تانیہ آنی شکل سے اگر دال کھلا کے کسی کا غصہ کم ہوجا ہے تو آر کیا جانتا ہے بیسے آپ کو آتا ہے گھصہ تم نے دیکھا ہے کمی این میں نے دیکھا ہے آپ کو پوچھ رہاں آتا ہے صحیح گوشن پوچھا ہے آروہاں کم آتا ہے اب بھار بھارا آتا ہے جلدی چلاتا ہے چلاتا ہے نیکن چیز بہری کائن میرے بھی میرے بھی میں نے سوچ بھی نہیں سکتی کیوں میرے کو گھصہ آتا ہے اور دکٹر کاشف کو بھی کم آتا ہوا جی آتا ہے کم آتا ہے لگا شکر ہے ایم ازی گوئنگ مجھے پر مسلا نہیں ہوتا لیفیز ہے یہ بڑا آٹ ہے جی بلکsocial اگر آپ ہر دل زندگی پر ازی گوئنگ ہے نا تیکیت اسی دول بہت ازی اور پوزیٹی ہونے چاہیے ہر چیز گناہ پوزیٹیویٹی ہے آپ ہم اومی صد کیا کیا شکر جی آج میں آپ کو دالوں سے بہت چیز نہ باتا ہوا آپ کے فیس کے لئے گلو کے لئے کریم بناوں گا ایک آپ کو تین رموول کریم بنا کرتا ہوں گا آپ کو ایک hair oil دالوں سے بنایا جائے گا اور ساتھ ایک hair mask بھی جو آپ کی skin hair and nails کے لئے بہت اچھا ہوتا ویڈ اور نیلن ممی کیا کیا کچھ باتانے والی آج میں آپ کو بتاؤں گی انفرٹلیٹی کی ہے ایک گرنک اس کے علاوہ ایک ریسپی ہے دال سے روٹی بنتی ہے جو کے ویٹ لاؤس کے لئے بہت اچھا ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ بسند ہے تو وہ میں سب سے شیئر کروں گا اس کے علاوہ ایک دال سے سالات بناتے ہیں ڈیابیٹیز کے لئے بہت اچھا ہے اور میں سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں جتنی بھی ڈیابیٹک لوگ ہیں وہ ضرور استعمال کریں اس کا تو وہ آج میں شیئر کروں گا بلکہ صحیح یہ سب کچھ ایک overview جو کہ پرگیم کا بھی چاہتی تھی آپ کے ذہن میں رہے اور کوئی بھی حصہ جو ہے وہ آپ مسنا کریں کیونکہ ہم جا رہے ہیں بریک کے بعد اور جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو انہی میں سے کچھ باتیں جو ہمارے ایکسپورٹس آپ کو ان ڈیٹیل سمجھا رہے ہوں گے نوٹ کرنے کے لئے تیار رہیے گا اور بریک کے بعد دوبارہ جوئن کیجئے گا خوش آمدی جناب اروہا کہاں چھپ گئی میں سی دیکھ رہی تھی پہلے اپنی گلوئنگ سکن کا سیکرٹ بتاؤ اس سے کہ اروہا نے میں حالا بیٹ لوس کی ہے ہاں بیٹ بھی کیا ہے جم وغیرہ بھی چل رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اسکن کے لئے جو میں چیزیں اپلائے جو میں دیکھتے ہوں وہ ہی میں اپلائے کرتی ہوں کہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا لیکن باقی فرق پڑتا ہے مثلا کس چیز سے میں نے تیمارٹر بہت زیادہ استعمال کے کوئی پندرہ دن ہو گئے ہیں تیمارٹر بیٹ سے کاٹ کے اس پہ ہنی لگا کے اور اس کو میں پانچ سے دس منٹ کو رب کرتی ہوں تیری سکن پہ اور سمپل واش کر لیتی ہوں اور دوسرا یہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اپنی سکن پہ اپنی سکن پہ لگا کے آپ پندرہ منٹ کے باعت اس کو تھو لیتی کوئی فیس پوش نہیں کچھ نہیں تو میرے سکن پہ مجھے کافی فرق نظر آیا اور آپ لوگو بھی نظر آیا ہوگا بہت زیادہ کلر بھی پیر ہویا ہے اور یہ شاہی چیزیں چلتی رہتی ہیں اچھا میرے بال جانا ابھی بالوں کی بات ہو رہی تھی میری کہاں سے بال دھنا وہ کم ہو گئے تھے ٹھیک ہے میں تو گنشپنا آ گیا تھا تو اس کے لیے میں نے انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کے لیے جو ہے وہ پیاز جو ہے نا کاٹ کے اور وہ اس کو رب کریں آپ یہاں پہ لگائیں اور پھر جا کے آپ واش کر لیں اس میل ہوتی ہے اس کی لیکن بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جلدی فرق پڑتا ہے اچھا تو میری یہاں سے چھوٹے بال آ گئے ہیں یعنی بہت زیادہ گنشی ہو گئی تھی بلکل کیونکہ بہت زیادہ بلوڈ رائے اور آئرن مددائی اور اس کے ساتھ بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہر روز آپ کا اتنا ستیان آس ہو رہا تھا کہ آپ کو اسے رپیئر کرنا بہت ضروریہ تھا اروحہ کی ٹپس آپ نے سنی اور اس کے بعد ہم امیرہ ہیل کی طرف آئیں گے امیرہ ہیلی آپ کیا کر رہی تھی چنوں میں آپ کچھ ڈالویں اچھا وہ میں آپ کو بتاتی ہے تو میں نے کہا آپ کے اور اروحہ کے لئے بڑی ہیلی سی کیس بنا لوں اچھا وہ کیا بنا رہا ہے پہل چلی یہ ہی بتاتے ہیں اچھا یہ ایک طرح سے چارٹ بنتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین کے کمر میں درد ہوتا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے ویکنس ہوتی ہے اس سے پولیس آفیا آپ کو آرام آجاتا ہے ٹھیک ہے اور مطلب اگر آپ دن میں یہ کھا لیتے ہیں آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں اور آپ نے صرف یہ چارٹ کا استعمال کرنا ہے چارٹ کہہ لیں یا سالت کہہ لیں جو لوگ ویٹ کانشنس ہوتے ہیں وہ آلو سے بڑا پرہیز کرتے ہیں آلو بوائل ہیں سب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تھوڑی سے کھا رہے تو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے اور خالی آلو جن کے جسے جوڑوں کے بات رہی تھی ابھی سب لوگ بتائیں گے جوڑوں میں درد ہے اگر وہ صرف آلو بوائل کر کے کھا لے دیابیٹک پیشنٹ نہیں ہے اگر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سب آلو جو ہے آپ اوہن میں یا تندوم میں بیک کر کے اور ہلکا سب آلو روزانہ ایک پاؤ کے قریب کھانا شروع کرتے ہیں تو جسمانی جو درد ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے اگر وہ پیشنٹ ہے تو وہ نہیں کھا سکتے آلو دیابیٹک پیشنٹ زہر تھی بتا ہے آلو سٹارچ ہوتے تو اتنا نہیں کھا سکتے کیونکہ میری امی کے رہتا ہے اکثر جوڑوں میں درد ان کے لئے پہ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ ہم بتائیں گے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے اس میں سے بتا دیوں میراہیل اس لئے کہ امی کو میری پپوکو رہتا ہے بہت زیادہ آپ کو جب میرے شو میں آتے ہیں وہ ہر دفعہ مجھے کہتی ہیں اوہو میں نے کچھ پوچھنا تھا میں ہر دفعہ بھول جاتی ہوں اچھے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ویٹ اگر زیادہ ہے تو اس کے لئے پہلے میں بتا دیتی ہوں ساست وہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں گے ویٹ اگر زیادہ ہے جو ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں کہ ویٹ اگر زیادہ ہے تب بھی جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے گھٹنوں میں اس میں درد ہوتا ہے ہم نے کالے چنے جو ہے بوائل کیے ہیں مطلب اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں گے جب وہ بوائل ہو جائیں گے گرم ہی ہوگا یہ پانی جو پانی اس کے اندر بچ جانا چاہیے یہ پورا پانی سکھانا نہیں ہے اس کے اندر ہم دو سکھے جو ہے عملتاس کے ڈال دیں گے عملتاس کی جو ہے اوپر سے چھلکے ہوتا ہے یہ اندر سے کالا کالا ہے یہ جو سکھے اچھا سکھے کوئن جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے عملتاس کے اندر کوئن ہوتے ہیں کوئن کوئن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں very good اچھا یہ آپ کو میں دکھاؤں یہ دیکھیں یہ پورا سکھا سا بنا ہوئے گول یہ اس کے اندر دو کوئن ہم نے اس میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اسے مٹھی بھر آپ نے کالے چینے بھالنے ہیں اور جب اچھی بھرن سے پک جائیں تو اس کے اندر ہی پانی بچا ہوا ہونا چاہیے اس میں دو جو سکھے ہیں کوئن ہے وہ آپ نے عملتاس کے ڈالے اس کو رات بھر چھوڑ دیا ٹھیک ہے صبح جو ہے یہ پانی آپ نے نکالنا ہے اپسے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں کہ گلاس پوٹنا جائے گرم پانی ہے میں پیالی میں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک گلاس سے کاری بھی پانی چھنڈا ہو چکا ہوگا صبح تک اچھا یہ جن کا ویٹ زیادہ ہے جن کے جوڑوں میں درد ہے جن کے کمر میں درد ہے اور اسپیشلی وہ خواتین ایسپوند ہے نا وہ خواتین جن کے دلیوری ہوئی ہے اچھا ان کا پیت پیت بڑا ہوا ہے پیت بڑا ہوا ہے اس کے لئے بہت افیکٹیو ہے یہ ایک آل ان ون خاص کا خواتین کے لئے چلتا ہے یہ پانی نکالا آپ نے تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے اجوائن کا شہد اجوائن کا شہد مل جاتا ہے یہ مشکل سے نہیں ملے گا ہاں ابھی کم کامٹیز وہ کر رہی ہیں اس کو اس کی فارمیں کر اگر یہ نہ ملے مل جاتا ہے بھی آرام ہم سے آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا تو سادہ شہد ڈال لیں ڈال سکتے ہیں سادہ شہد ڈال سکتے ہیں لیکن اجوائن کے شہد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بیلی فیٹ بہت تیزی سے غائب کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے مضب اگر کسی کو ہے کہ بہت جلدی ویڈ بھی کم کرنا ہے اور ہلدی انداز سے تو ان کو ہے اجوائن کا شہد استعمال کرنا چاہیے مل جائے گا نہیں ملے تو پھر آپ سادہ شہد استعمال کر سکتے اور اس میں جو ہے ہاف تی سپور ہم ڈالیں گے سنگھارا پاودر اچھا سنگھارا پاودر سنگھارا پاودر سنگھارا پاودر سنگھارے بھی پیچھلے دور تھے خود ہی خوش کر کے رکھلے گے ہاں بیکل پاودر بنا کے آپ رکھ لیجئے یہ جو آپ کا ایک ڈرنک سا بن گیا ہے یہ اگر آپ پینا شروع کر دیں صبح کے بعد آپ استعمال کریں اس کے آدے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے کمر کا درد جوڑوں کا درد بیلی فیٹ اور آفٹر ڈیلیوری جو پرابلمز ہوتی ہیں یا کمزور ہی ہوتی ہیں ان سب کے لیے انتہائی ایفیکٹیب ہے ارے واہ کتنا آسان اور کتنا سمپل ہے کوئی مہنگا بھی ہے چار چیزیں یہ ایمل تاس کی پھلی تو اگر آپ دکھا دیں تو میں دیکھ بھی رہی تھی یہاں پر مجھے ایمل آلم روڈ کے وہ چاک پر نظر آیا ہاں ایتھیں خصورت لگتی ہے اس کے پھول بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ تو آپ توڑ لیں کہی سے اگر آپ نے نہیں لینا تو لیکن اگر لے بھی لیں گے سستی ہے بہت سستی ہے اور آپ نے بہت مطلب یہ جو پھلی ہے وہ بے شمال دفع استعمال ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی پھلی ہے اور اس میں بے تاشا لائن سے یہ جو بیچ جسے ہم سکھے کہتے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک پیالی میں آپ نے تقریباً دو سکھے ڈالنے ہیں اور اس میں آپ نے ڈالنا ہے سنگھاڑے کا پاؤڈر اور جمائن کا شہر اور کالے چینے کا پانی ہونا چاہیے اور اس میں پینا شروع کر دیجئے آپ کو ایک ہفتے میں سبھا پیئے دوپہر پیئے سبھا سبھا پیئے چیز آپ کی یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے آدے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور بکیا جو دردوں کا میں بتا دوں مہت ہی اسانسا علاج ہے کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ ازگر ناغوری ٹھیک ہے کمار کا درد ہے یا کوئی بھی جسمانی درد ہے ٹھیک ہے جیسے بھرتی ایش کے ساتھ تھوڑے دردوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ دو چیزیں آپ نے ملائیں اسگر ناغوری سنگھاڑا پاؤڈر اور اس میں تیسری چیز ہم ڈالیں گے سوٹ کا پاؤڈر ٹھیک ہے تین چیزیں آپ نے ملا کے رکھنی ہے اور اس کو دھئی کے ساتھ استعمال کیجئے بہت اچھا ہے دھئی اگر سوٹ نہیں کرتی ہے تو اس کو کھا کے آپ پانی پی لیجئے لیکن پانی سادہ ہونا چاہیے تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ایسے جن میں دوبار اسگر ناغوری اور سوٹ رائے جنجر تین چیزیں ہیں اس کو آپ نے ملا کے رکھ لیا آپ کی دوا بن جائے گی اور جن کو بہت کمر میں درد رہتا ہے صبح اور تیب ہاتھ پیروں میں درد ہے کمر میں درد ہے یا پیروں میں درد ہو رہا ہے تو وہ بس حاف تی سپوز صبح اور شام کھانا شروع کرتی ٹھیک ہے لیکن اگر جیسے جن لوگوں کو بڑھتی عمر کے ساتھ شگر بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو بلد پیرچر ہوتا ہے بلکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تین چیزیں ہیں اور بہت بھی زیادہ فائدہ پہنچائیں گی بلکل سہیں اچھا یہ جو آپ کی درین کریں یہ میں بھی نہیں سکتا ہوں دیجئے فٹو بچہ کا ہے جو لوگ آپ پرگنیت کے لیوری کے بعد بیلی فیٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کو میرا ایک مشورہ ہے بریس فیڈ کیجئے بلکل اپنے بچوں کو دودھ پلائیے اس لیے کہ میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ کہنے کی ضرورت ہے بہت زرورت ہے آج خلق میں جو میں نے دیکھا ہے خواتین فر سم ریزن نہیں کر رہی ہیں اور اگر آپ خود کو بھی سمارٹ رکھنا چاہتی ہیں اور جس بچے کو آپ نے پیدا کیا ہے اس کے اوپر اتنا ضرور اس کا رائٹ ہے آپ پر کہ آپ اسے دودھ پلائیں ورنہاں پیدا نہ کریں ایک بات اور ہے جسے کہتے ہیں ہمارے آپ عام فہم الفاظ میں کہہ دیتے ہوں کہ اگر آپ زیادہ عرصے فرٹائل رہنا چاہتے ہیں آپ جتنا فیٹ کرائیں گے آپ اتنا ہی عرصہ آپ کی لائف بڑھ جائے گی فرٹلیٹی کے ٹھیک ہے اچھا واہ یہ تم میری نہیں بتا ایکس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو وہ لائف وہاں پہ بڑھ جاتی ہے برکو سہی اچھا شوگر کا آپ بتا رہے تھے رکس اب کیا آپ علاج بتائیں گے کیونکہ جنہوں کو شوگر کا مسکہ ہوتا ہے کون کیا رہا تھا شوگر کی وجہ سے جورین کا پرابلم ہے ہاں شوگر پیدا سے پشاب بار بار آتا ہے جی ان کو پشاب بار بار آتا ہے ان کے لئے سب سے اچھی چیز ہے یہ ثابت مصر اچھا ثابت مصر کو ثابت مصر بھی وہ کالے والے ہیں جن در سے لال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ثابت مصر اس کو توے پر یا اس پر پین میں کسی بھی چیز پر ہلکا سا اس کو ڈرائے روست کرنا ٹھیک ہے اس کا پوڈر بنا کر رکھ لیں اس کا پوڈر بنا کر لیں اور اس کی آดھی چمچی پانی کے ساتھ لینے شروع کرنا اس کو روست کیا روست کر کے گرائنڈ پاودر خوڑا سا اس کو روست کر لیں گے روست کرنے کے باعت اس کا پوڈر بنا لیں گے پوڈر جب بنا لیں گے تو اس کی آدھی چمچی جنسی ہے کوئی بھی ان کا یورین کا جو مسئلہ ہے کہ بار بار یورین پاس کرنا پڑتا ہے کنٹرول نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس سے سادے سنسخے سے وہ کنٹرول ہو جائے ارے یہ تو بہت لوگوں کو آج کل شوگر کا مسئلہ ہے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یورین فریکوینسی ہے تو بہت بہت زیادہ ہے بلکہ ان لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے جنہوں نے عمرے پہ جانا ہو یا حج پہ جانا ہوتا ہے نین نہیں پوری ہوتی ہے کیونکہ رات میں بار بار ان کو اٹھنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے وہ تھکا با اٹھا پھر جسم میں درد اس طرح کی چیزیں سارے ان کو دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ان کے پانے اتنا زیادہ یورین پاس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بہت سادہ سنسخے لیکن بہت افیکٹیو ہے ہفتے دس دن کے اندر اندر فرق پڑ جائے گا اچھا تو یہ جاری رکھیں مسلسل مسلسل جاری رکھیں کچھ عرصے کیونکہ نقصان اس کا کوئی بھی نہیں ہے ایک کھانے کا چمچ سبھو آدھی چمچی صبح آدھی چاہی کی چمچ صبح آدھی چار بجے کے قریب آدھی چار بجے کے قریب سادہ پانی کے سبھو سانم نے بتا رہی ہے ڈائبیٹیز کے لیے ایک سیلیڈ ہے سیلیڈ بنتا ہے ڈال سے ہم نے مونگ دال یوز کر دی ہے میں نے یہاں پہ اس کو بالا ہے مونگ دال کو ڈال موں کو وغیر چھلکوں کی ٹھیک ہے ہم نے اس کو اوبالا ہے یہ اور اوبال کے اس کا پانی ہی رکھانا ہے کیا نہیں اس کو میں بین کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس کا اس کو یوز کر سکم ٹھیک ہے تو اوبالنے کے بعد ہم نے دال کو رکھ لیا کھوشک دال لے لی ہم نے کھوشک دال لے لی ٹھیک ہے اور رہاں کتنا کچن میں جاتی ہے اور کتنے کام کار جو ہے میں ابھی دو تین دن سے گھر پہ ہی تھی شوٹ تھی نہیں تو میری امی نے کہا آج تم نہیں کھانا پکانا آج ہز گئی اور ہوا ہاں پھر کیا بنا ہے یہ ہم نے ہاں جی دال لی دال موں گھ ابلی ہوئی ہونی چاہیے ایک چکندر ٹھیک ہے چکندر بھی اگن ہیل دی چوئیس بلکل ہیل دی انیمیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ کچھ ڈالا ہے کیوں بھال کی ڈالا ہے یہ بھال کے بھی ڈال سکتے ہیں کچھ ڈال سکتے ہیں دونوں طریقے سے ہل دی ہے یہ تین چار بھال کچھ کھایا ہے نہیں جاتا کچھا چھوٹے جاتا ہے کچھا چھوٹے ہیں تو آپ کی موں ایسے ہوتا ہے جو بیٹل سا ہو وہ آپ کی اپنی چھوٹے ہیں اس کو ہاں وائل کر یہ کھوپرا ہے یہ کوکنٹ ہے یہ کھوپرا ڈال دیا ہے پہلے کیا ڈالا اسے اسے پہلے بھالے کھوپرا چکندر اور ابلیوئی دال یہ دھنیا ہے اور میرچے ٹھیک ہے یہ آپ کی لئے اس پہ بھی ڈالنا دھنیا میرچے ادھر بھی ایک سیلیڈ بڑے مزے کا اور ادھر بھی ایک سیلیڈ بڑے مزے کا تھوڑا سا تماتر آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ آپ صبح ناشتے میں کھائیں اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے اچھا اگر ڈائیبیٹیز ہے اور اس کا فائد ہے یہ ہے کہ یہ نائٹرک آکسائیڈ پڈیوز کرتا ہے اب ڈائیبیٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ نائٹرک آکسائیڈ کی کمی ہو جاتی ہے یہ نائٹرک آکسائیڈ کا بہترین حل ہے اور ڈائیبیٹیز میں اگر آپ کو کمی ہو گئی ہے نائٹرک آکسائیڈ کی تو آپ کی بلڈ بیسل شرنگ ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے کولیسٹرول کا ایشو بنا شروع یہ اس کے لئے بہترین علاج ہے بلکو صحیح اور پریگنسی میں بڑا فائدے مند رہے گا اس کے بہترین کو گھون گی یہ سپر پور کمی نہیں ہے تو اس کا کمی نیشن دیکھ رہے ہیں بہترین لگ رہے ہیں کہ دال آپ نے مونکی اوبالی ہے اس میں آپ نے ہلکا سا اوبال کے چکندر ڈال دیا ساتھ آپ نے اس میں دھنیا ڈال دیا اور ساتھ آپ نے اس میں بدام ڈال دیا انہوں نے خوپرے کا پاودر ڈال دیا چورا کیا ہوا اور اتنا مزے کا ہی سیلیڈ بن گئے ہے اور یہ بتا رہی ہے ہمیں نیلم کہ یہ چوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کے للابہ یہ بیپی والے بھی کھا سکتے ہیں اور کوئی بیماری ہے آپ کو یہ رہا بھی کھا سکتے ہیں یہ سوپر فول میں بھی کھا سکتی ہوں لیکن یہ کھائے گا کون اتنے گندے گندے تو ہم موو بنایں گے اس کو کھاتے ہوئے بہت مزے کی ہوگی ہے تو اس میں تھوڑا سا کالی میر چھڑک لیں کالی میر چھڑک لیں ہم کھاتے ہیں برکو صحیح سو لیٹس ایک ایک شورٹ بریک اور ملتے ہیں اس کے بعد خوش آمدی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں دی دال دے جس میں صرف دال نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بینز بھی اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت خاص نعمتیں جو کہ ہمارے پاس ہیں گھروں میں ہوتی ہوں اور ہم نے ویلیو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں دال ہے شاید کسی کام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ڈاکٹر کاشیف ہمیں آپ بتانے والے ہیں روحا کہ دال سے گلو کریم بھی بنتی ہے اگر اپنے چہرے پر وہ نہیں لگائی تو وہ بھی لگا کے دیکھنا تاکہ اگلی دفع ہمیں اس کا بھی ریزلٹ ہوتا چھتے تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا دال ٹھیک ہے اور اس پہ ایک شیر میں نے ارس کیا ہے جو کھاتے اور لگاتے ہیں دال ملے ان کو اچھی جلد اور گھنے بال کیا باد ہے تو آج دال سے آپ کا فیس گلو کریم بنائی جائے گی اور اس کے مخففی دال سے ہے دال الیفلام دال سے آپ کوئی بھی دال لے دیجئے اس کو پیس بنا لیجئے کیونکہ اس میں ہر دال کی اپنی افادیت ہے تو اینی دال بلدو ٹھیک ہے اور الویرہ جیل الویرہ جیل آپ کی سکن پر بہت مویسچر پروڈیوز کرتا ہے اس ویدر میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کی سکن اونیون ہو جاتی ہے تو اس کو بہت امپروف پرے گا اور ساسا افکورس لیموگارس لیموگارس بہت امپورٹن ہے آپ کی سکن گلو کے لیے ویٹمن سی سے بھرپور ہے کوئی جیل پروڈیوز کرتا ہے تو میں آپ کوئی بنا کر دکھاتا ہوں دال سے اس کا دال کا پیس بنایا اس کا ایک چمچ ہے ٹھیک ہے الویرہ جیل اس میں آپ نے مکس کیا ہے دال کی پیسٹ کا مطلب ہے جو دال آپ نے پکانے کے لیے بھگوئی ہے اس کا اپنے پیسٹ مکسر گرائند کر لیا آپ نے کیونکہ اس کو ہمیں کیونکہ کریم منایا ہے ہمیں گرائند چاہیے ٹھیک ہے الویرہ جیل ہم نے ایک چمچ لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیا ہے لیموگارس ٹھیک ہے لیموگارس کی خاصیت یہ ہوتی کہ یہ بھی بھیجنگ ہے ٹھیک ہے اور بھیجنگ ہے چونکے ہوتا ہے تو اللہ چھوڑی ہے جو ولیجن آپ کی شکن میں امپروف کرتا ہے اور یہ آپ کا فیسز کو منایا ہے دل کیم منایا ہے ساسا میں توہزا باتا ہوں گا آپ کو آپ کو بیوٹی گوڈ سکن گوڈ ہر ارنیل ملتص کو ملتصر لوگوں کو آپ کو پیور تو ہمیں دوائیوں کا سہرہ لینا پڑتا ہے ہماری سکن بھی اچھی رہے میں لیتی تھی ایبنیگ پرمروز وائل لوگوں نے کہا کہ آپ کیا دوائیوں پر ابھی سے اپنی باڈی کو اس پر کر رہے ہیں وہ لوگ نہیں تھے وہ دوشمن تھے وہ اپنی چہرے پر گلو آئے تو آپ پھر سے start کر دیجے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ تردی کے بعد آپ زیادہ لینا شروع کریں لیکن یہ ٹوینٹی فائز کے اباف ہے اس سے پہلے چونکہ آپ کے سٹریس بہت ہیں جنگ جنریشن میں میں دیکھتا ہوں بہت پریشان رہتے ہیں بچے تینشن ہیں موبائل فونز ہیں یہ ہوتی تینشن کہ تیکسٹ کا جواب کیوں نہیں آیا واتس اپ پی ریپلائی کیوں نہیں آئی بہت اجیب اجیب سے streses ہیں ابھی تک سین کیوں نہیں ہوا اور ان لائن تھا یا ان لائن تھی تو یہ بہت بہت بڑی streses وہ غصتا رہا ہوتا ہے آپ لوگ کے فضول کی تینشن ہیں تو میں تو از ڈاکٹر ہمیشہ ہی ریکمند کرتا ہوں کہ رات کو 11нуться وی اے ٹو موبائل ایل موبروں اے ٹو موبروں ایل رئی آپ موبروں اے ٹو ممکتر تو ملطانشو ڈاکٹر آم shine اور ایلاتیول موبریں صحیح تچب پیرا وہ حالتنے والے خواب نفس averaging ایک رات اگر آپ موبائل یوز کرتے رہیں گے تو اگلے پورے دو ہفتوں کی نیند آپ کی دیسٹرپ ہو رہے ہیں بیکن ہے ہی ہے ہی ہے بیکن ہے ہی ہے تو ساتھ ساتھ کچھ بلٹ جی لیکن آشکوں کو تو نیند ہی نہیں آتی تو ان کو تو فرکی نہیں بڑھتا وہ عادت ہو گئی نا صرف صبح دل میں سوئے رہتے ہیں لیکن ام سوری اب وہ آشک امیر ہے اب وہ تو وہ ایک کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ایک کو ڈیلیٹ کرتے ہیں نیو ٹیلیٹ کرتے ہیں اب وہ ہی ختم ہو گئے یہ 21 وی صدی کے آشک ہے آپ نے پرمین جی کا سنا ہوئے حالانکہ انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں کھا ہوئے کہ لگی والیانو نیندر نہیں آندی تیری کی میں اکھرا لگ گئی تو یہ آنکھ سوتے ہی نہیں وہ پراری زمانے کی بات ہے اب تو ایم سو سوری اب تو وہ ہے ہی نہیں چیز ہاں آثانی سے لوگ i love you بول دیتے ہیں you are my friend these are such big words یہ سب کیا میننگ لوگ کو پتا ہی نہیں ہے آپ نے کسی کو کہا ہے rose کہتے ہیں but i meant it love is a very big word it's a huge word it should mean something یہ نہیں کہ آپ چلتے پرتے بول دیا کسی کو ابھی تک نہیں کہا rose کہتے ہیں rose کہتے ہیں اب ساتھ ساتھ آجاتے ایک یہ blood test میں ضرور بتاؤں گی ہر کو ہی لکھ لے especially کسی ڈاکٹری پاس جائیں آپ یہ کرا لیجے آپ کی پہلی وزیٹ میں سیف کر رہا ہوں توارٹر کی فیس کے ساس ایک بلد ہیموگلوبین بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے رانڈم بلد شگر ربیس liver function test liver کا بہت پرولم ہے اور thyroid profile D3 T4 TSH اگر یہ آپ کرا جائیں گے تو آپ کے باقی مسئلے جو ہیں اس سے سوال ہو جائیں گے آپ کو پڑا چاہے کیا اندر سے پرولم ہے ایک اور پرولم بہت کاملی لڑکے لڑکیوں میں اور لنگ جائیں گردن ڈاک ہو رہی ہے تین پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ڈاک ہو رہا ہے یہ ڈاک ہو رہا ہے یہ ڈاک ہو رہا ہے ایک اور وجہ ہے میڈکل کہ ہم جب توتھ برش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پیسٹ ہمارے موہ پر آرہا ہوتے ہیں اسے بلیچing agents ہوتے ہیں تو وہ داک کر سکتا ہے تو بی کیر فل جب آپ داد برش کر رہے ہیں تو آپ کا پورا توتھ برش کر رہے ہیں تو آپ کا پورا پیسٹ موہ کے اندر ہو وہ لوگ جھاگ بنا کے دیر 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 تک کرتے ہیں دیر دیر تک کرتے ہیں یہ خیال رکھی گا Dr. Seemee Jawali نے پڑھایا تھا بیلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ ویدر کی چینج کی وجہ سے ویدر کی چینج کی وجہ سے جاتا ہے ایک سے لوگ کو یہاں پر پروblem آجتی ہے ویٹمین کی دیفنیجنسی سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہاتھ ایک ٹان کریم منائیں گے ٹان کریم منائیں گے ٹان کریم منائیں لاو لاو اس کا نام ہے لاو ٹان کریم لاو ہماری کتی اچھے پہ ہمارے آدینس ہیں لاو لاو لیکن اس ٹان کریم کا فائدہ یہ ہے کہ نیک پہ ہوتا ہے elbow پہ ہوتا ہے hands پہ نیز پہ ہوتا ہے فیٹ پہ ٹان کرنے میں بہت ہلپ کرے گا آپ کو بہت ایزی ہے لیکن یہ خیال رکھے گا یہ لاو ٹان کریم جو ہے آپ یہ کریں گے شام میں اس کو لگا کے دوس میں نہیں جانا ہے اور کچھن میں نہیں جانا ہے لسے لینٹل لینٹل جو کہ دال آج کا مائنا میں کوئی بھی آپ لگے جو کا پیسٹ ساتھ ایزیو فارما کی میریکل کریم آویلیبل ہے یہ کراچی میں آویلیبل ہے نمبرز میرے چل رہے ہیں آپ اسے فونگ کے مانگا سکتے ہیں اس کا ایک چمائے اور ساتھ ایزیو کوکوناٹ 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 اویل بہت اچھا ہے ساتھ ایزیو گرمیوں میں کوکوناٹ اویل ہی ریکمیند کرتا ہوں آپ کی سکن کو سود بھی کرتا ہے ساتھ اپ کو سکن پر گلور آتا ہے تو لاؤ کھوپرے کا تیل یا ناریل کے تیل کے اوپر تو دنیا میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے بہت ریسرچ ہو رہی ہے بلکل سی کہہ رہی ہے میں نے تو بھی پیشے دنوں شیئر کیا تھا اور وہ ایک پاپلر باقیہ تھا ریسرچ ریسرچ ویڈیو کی میں آپ سے بات کریں میڈیکل جنرل میں پبلش ریسرچ کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ الزائیمر یعنی جہاں پہ آپ کو بھولنے لگ پڑتا اور آپ کو یاداش کمزور ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس میں ریسرچ کی کہ اگر آپ روزانہ ایک چمچ جو ہے خالص جس میں پیور والا ناریل کا جو تیل ہے وہ کھانا شروع کرنے پہلے دودھ میں ڈال لیں کسی چیز میں یا سکون فل لینے انہوں نے کہا بچوں کی انٹیلیجنس لیول بہتر ہے جاتی آپ کی منٹل جتنی آپ کی گروت ہے اس کی وجہ سے الزائیمر کچھ دار میں ڈال لیں تو اپنیک سکو رکھے کر رہے ہیں وہ اور دیلے بھی کرتا ہے اُس کے same time مکنے پی Thire ، جو ڈال زائیں ہوں آئیرےڈے دوبارے اس کے میں ایک Spreng جو دوبارے کے ابolkill ڈال جاؤ ہے کرام کر نور لنایا رات پہا جانا اس کے اور دignphارم کیوں ہے ایک گھنٹے کر رہت ل orph малوصہ یق됐 zakافت کے بعد 1 teaspoon آپ نے coconut oil پینا ہے اور پھر اگر ایک گھنٹے سے پہلے نہیں سونا اور یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے اور آپ تقریباً 2-3 منس اس کو ریگولر کرنا ہے تو ایک واضح آپ کو نظر آئے گا ڈیفرنس آپ کے جو تھائرائد ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا ملک آپ ہائپو ہو یا ہائپر دونوں کنڈیشن کو بیلنس کرے گا یعنی تھائرائد بھی بیلنس ہوگا آپ کا ذہنی طور پر آپ کو طور پر آپ کو بیلنس ہوگا ہے تو وہ جو لیے دینائرہ کری جو لیے رکھنے اور یک بیلنس ہوگی بھی بھی بھانی ہے تو آپ کو کو سمیتے ہیں اور اے امترین تقریبا ہے یہ بھی بھی سوڑے ہیں ساکر اپنے اور یہ بہت بھی جو ہوں ہے تو یہ ہم آپ کو ریس اکی بیس باتا رہی ہیں سو پلیز اس کو آپ کو کبھا کریں آپ بھی جب سے اپنے پوری فائدے ہی فائدے ہی فائدے ہی فائدے ہی فائدے ہی فائدے کیونکہ کوکنٹویل کی تاثیر بہت لندی ہوتی ہے تو بہت اچھا جاتا ہے تو چلے لاؤ کریم بناتے ہیں لاؤ کریم بنائیں گے بھی لاؤ کریم بنائیں گے بھی جی بلکل تو اس کا ایک چمہ تاہی لینٹل کوئی بھی آپ لینٹل ٹھیک ہے یہ ایکسیو فارما کی میرکل کریم ہے یہ اویلیبل ہے کراچی میں ہے اور نمبر چل رہا ہوں گے آپ اس نمبر پر کال کر کے مانگا سکتے ہیں اس کو ایک چمہ ڈال دیجے اس کے اندر مکس کر دیجے کیونکہ یہ بلیچing ایجنٹ ہے اس نے لے لیکن سٹیرویڈ بلکل نہیں ہے اچھی بات ہی ہے اور او سے اس میں کوکنٹ آئی تینوں چیزیں آپ نے دیکھا ہے بہت ہی زبدست اور افادیت والی ہیں اس کو لیکن کریم کو پہلے کان کے پیچھے ٹیسٹ کر لیجے کوئی ریاکشن نہیں آتا وہ ٹین ہوتے ہیں ہماری سکن میں انیون ٹون آتی ہے گردن پر آتی ہے جو لوگ سمندر پہ جاتے پیکنک پہ وہ سکن خراب مری بھی چلے جائے تو ایک دن میں آپ کا رنگ جائے وہ فرک ہو جاتا ہے ہاں یہ کتنی دیر لگاتے ہیں یہ آپ لگا کے آدھا کھنٹا چھوڑ دیجے اور پھر اس کو پلین واتر سے واش کیجے ان کے چہرے پر ہم وہ لگائیں گے آپ کی ایک پہ ہاتھوں پہ لگائیں گے لاؤ کریم لاؤ کریم ان کو ملے گی سپیرنولی کونسی جی؟ اور تین کی بال ڈال ڈال کریم اور ڈال کریم جائے وہ فیس پہ اپلائے کریں گے سو آئیے جی اپلیکیشن شروع کیجئے اور میں یہاں پہ ایک بریک کے لئے رک رہی ہوں بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کو ویلکم کہیں گے دی ڈال شو میں خوش آمدی ڈال شو میں ہم نے ان پہ اپلائی کی ہے لاو ٹین کریم ہے ان کے ہاتھوں پہ لگائی گئی ہے ان کے دال کا فیس گلو کریم لگائی ہے ان کے فیس کے لئے جو سے گلو آئے گا انشاءاللہ بلکو سی ہمیں تھوڑے دیر کے لئے چھوڑیں گے رہ رہا کیا پوچھنا چاری تھی ہاں میرے دو سوالات تھے وہ سوال تو یہ تھے ڈاکٹر میرائیل سے کہ ڈبل چھن ہو جاتی ہے ہم لوگوں کی ہم لوگ بوڈی وائز پتلے رہے ہیں لیکن ہمارے چھن ہوتی ہے وہ ہوں ہو جاتی ہے اکسر بل آجاتے ہیں اس کے لئے بتائیں کہ اچھے تم نے ابھی یاد ہلایا اس کے لئے ہم بنا لیں گے کہ ڈالوں سے زبردستہ ماسک بن سکتا ہے جو دبل چھن کو پھاری طور پر فرم کردے اچھا اور آپ اس کو لگانا شروع کر دیں اور اس کے ساتھ ایک ایکسرائز کر لیں یا بینڈ جیسے ابھی لگا کے دکھائیں گے تو وہ تین سے چار دن میں بہتکل آپ کے جوال آئیں گے بہتکل ویرزیوال ہو جائے گے یہ ختم ہو جائے گے یہ تو ابھی ابھی کرے ہیں فوراں کرے ہیں کیونکہ فراں ایتی ہیں فراں ایتی ہیں فراں ایتی ہیں فراں کبھی جو مٹاپا ہوتے ہیں وہ سکن پہ آتے ہیں چہرے پہ آتے ہیں اچھا اور میرا پتہ ہے کہ میں تو کل بیٹھی پڑ رہی تھی یوں کر کے تو میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا یہ آپ یوں کر کے پڑ رہی ہیں لیٹ کے تو اس کی ویرے سے ڈبل چین آتی ہیں ہماری کچھ رو جو جو پوسترز اس کی ویرے سے بھی ہوتا ہے اور ایتی ہیں ایتی ہیں ایتی ہیں ایتی ہیں لیکن تیبیہ کچھ کوشش کرے تو اس کو کافی حد تک دور کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے لیے چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھے پڑوسیوں سے مدد مانگنی پڑے گی کیا چاہیے آپ جب سے مانگی جا رہی ہیں اپنا کچھ لے کر آتے ہیں پڑوسیوں کے بہت حقوق ہوتے ہیں تو وہ پورے کرنا ضروری ہے کیا چاہیے اچھا اس میں ہم لیں گے ماش کی ڈال اس میں ماش کی ڈال میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے اور یہ کڈنی ریڈ کڈنی جو بینز ہیں یہ بوائل ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سی ہم ایٹ کریں گے لال مصور کی ڈال اچھا لال مصور کی ڈال کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کلر بھی صاف کرتی ہے تینوں چیزوں کو ملا کے آپ نے پیسٹ بنانا ہے اور پیسٹ بنا کے اس کو اپنے لگانا ہے اچھا چہرے پہ بھی لگا لیں چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ چیز دبے گی ابھی ہم لگا کے بتائیں گے خاص انداز سے اس کا ایک بینڈ آتا ہے وی لفت کے نام سے اس کے بینڈز ملتے ہیں نہیں تو آپ کے گھر میں فیشل بینڈز ہیں وہ آپ لگا لیں اس کے لگانے کا طریقہ وہ میں بھی بتا دیا اس کو پہلے ہم اور کتنی دیر لگائیں گے تقریباً روز آنا 40 منٹس 40 منٹس دو دن میں آپ کو نظار آتا ہے کہ آپ کی ڈبل چن جو ہے غائب ہو رہی ہے 40 منٹس لگا کے چھوڑ دی ہاں 40 منٹس آپ کام کرتے رہے ہیں سارے اپنا روٹین ورک کرتے رہے ہیں پیسٹ ہم لگا رہے ہیں تو اس کین کو ٹائٹ بھی کرتا ہے شرنک ہو جاتی ہے پورز منمائز ہو رہے ہیں اور اس کین کو ٹائٹ ہو رہے ہیں اچھے تو آپ کہہ رہی تھی وی لفت کو مل جاتا ہے بینڈیج ہے یا وہ کیا ہے اچھے جیسے ہم یہ فیشل بینڈز ہیں اسی طرح سے لیکن وہ آپ کا سلیکون کا ہوتا ہے اچھا سلیکون کا ہوتا ہے جاہر سی بتا کر ہم کپڑے کا بان ہے تو وہ گندہ ہو جائے گا بار بار واش کرنا ہے سلیکون ہے تو اس کو واش نہیں کرنا آپ نے کھینچا اور یہاں پر بان لیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے یہ سائت کی جو ہے آپ کا وی شے پا جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جا کے وی شے بینڈ کہاں سے ہمیں کسی کی فارمیسی سے مل جاتا ہے نہیں تو آن لائن بھی آپ کو آرام سے مل جاتا ہے بہت بھی سستا ہے اور کس نام سے ملتا ہے وی لیفت وی لیفت آپ کو بھی چڑھاہیں تاکہ آپ کو جیزلزے میں میکسیم پر دستر ہیں اور یہ سبس تین چیزیں ہیں ماش کی ڈال ماش کی ڈال مصور کی ڈال اور رایپ کڈنی بھی ہیں اس کو اس کو لگا کے میں دکھا دیتیوں کسی کے ہیں ڈبل چھنٹ اہاں کس کے لگا ہے کس کی نہیں ہی سب کی ہے تب کی ملنا کسی نہیں ہے کہ ہاں لیکن کس کی لگا ہوں کسی کے لگا ہے آپ آجو بٹے روان این ڈاٹیڈ تھا سالو گرد ان کے لئے تالیہ نے وولنٹیر کیا ہے دبل چن ہے شکر ایار ان کے لئے دوبارہ تالیہ ہیں کہ وہ اس کو مان رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں دبل چن ہے نہیں یہ تو ہے ہی نہیں ایک ہمیں بیٹھنے کے لئے کوئی چیز مل جائے تاکہ ہمیں بٹھا سکیں اور اپلائی کر سکیں اچھے میں اس کو ابھی لگا کے دکھا دیتے ہیں ہمیں ہاتھوں سے لگا دیتے ہیں سب سے پہ بھی جو ٹیز ہے ہاں گرد ان اپر کرو اس کو ہم ایسے لگائیں گے تاکہ کپروں پر لگیں اور یہ پیسٹ لگ جاتے ہیں پورا عمر مجھے پکڑاؤ گاؤنے میں بائل اسے ہی اس کے لئے ہم بائل اسے ہی اس کے لئے عمرہ یہ بھی بتائیں بہت ضروری کیونکہ میرے بیٹے نے کل ٹوکا اچھے اب جویں گم چبھانے سے اور گم سے بھی فرق پڑتا ہے ابت so vadی اگر آپ میں نا کرتا ہی ان printed اے اوک اس لئے یہ جب اس ٹریش ہو رہا ہے آپ کھشیں گے اس لئے اس لئے سو بشته کی 이젠 ٹوکا ناں اگر آپ یہ والی ایکسرسائز کرتے ہیں روز اگر ہم بند کرنا ساوٹی ہو جائے ایک بری چیز میں یہ والی اتنی جلدی آپ کی یہ چیز کل پھائی ہو جاتے اتنی اچھی ہو جاتے پیگنا ہے پتلی ہو جائے گی اور یہ جگائے ہو جائے گی اچھا میں جن میں جاتے ہیں یہ جن میں ہمانا پیچھر میں یہ ہے اے او ایکس اگر نہیں بھی کرتے ہیں ہموں لوگ کیوں کرواتے ہیں ایک یوگا کا پسچر ہے ہاں بالکل تو یہ چیز فوری طور پر اتنی اچھی ہو جاتے ہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو لائن آپ کی بڑی زبردست ہی بن گئی ہے اچھا اس کو ہم ایسے لگائیں گے پورا پیسٹ اور اس کو لگائیں گے پورے فیس پر بھی اسی طرح سے لگا سکتے ہیں تو یہ ماش اور مون مصور کا جو پیسٹ یہ ان کے لئے بہت اچھا ہے اس میں چاہیں تو تھوڑا سا دھائی ملا لیں ٹھیک ہے جن کے ہلکے ہلکے سے ہلکے ہلکے سپورٹس ہوتے ہیں فریکل سے کہلے دھبے ہیں ہلکے ہلکے سپورٹس ہیں لیکن فریکل ہیں تو یہ آپ اس طرح سے لگا کے ٹھیک ہے یہ بلکل اس کے لئے ساف ہو جاتی ہے بہت اچھی ہو جائے گی جس میں آپ نے ڈالی ہے مصور کی دال ماش کی دال اور لال لو بیا اچھا یہاں پر ایک بینڈ ہوتا ہے میں اسے بینڈ بان کے دکھانا چاہوں گے کہ کیسے بار ہے اگر گھر میں کوئی بھی بینڈ بسے آپ جا کر بھی بینڈ ضرور لیں ٹھیک ہے لیکن دیسے یہ بینڈ ہے بینڈ ویسے بھی چڑھا کے رکھیں تو میرا حالا ہے تھوڑا سا لفت ہے ٹھیک ہے جتنا ٹائٹ باندے گی یہ چیز دبے گی اور یہ بلکل آپ نے ٹائٹ ایسے دکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو صرف یہ کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ان کے چہرے پر کیا افیکٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگلے پندرہ سے بیس میرٹ کے باگ یہ اسکن بہت پریش ہو جائے گی ہمیں تھوڑا سار لگا دیتے ہیں ٹائٹننگ افیکٹ ٹائٹنگ افیکٹ دے گا اور بسے ماشیلا رنگ ساف ہے ان کو اس سے ضرورت تو نہیں لیکن ان کے یہ دھب میں تو دھب میں لگے گا ایک دھب میں لیکن یہ لائٹ ہو جائیں گے اور اسکن تھوڑا بھی بہتر ان کو لگے گی بلکل ٹھیک ہے تو ہماری اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ سوائل ہو جاتی ہے پفی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خوب سوئی ہوں تو آج میرا چہرہ پفی ہے کیوں ہوتا ہے اچھا بہت سارے ریزن ہیں لیکن ایک بہت ہی آسان سی جو چیزیں ہم اپنی باڈی کو تارام دیتے ہیں لیکن جو ہمارے اورگنز ہیں وہ تو ہر وقت کام کرتے ہیں ان کو بھی تارام چاہیے وہ تو مرنے کے بعد ملے گا تو کوئی ایسی چیز جو ان کو سکون پہنچا آدے تو وہ ہے شہد کا پانی ٹھیک ہے رات کو سوتے وقت ساتے پانی میں سادے پانی میں شہد ملائیے اور وہ پی دیجئے تو کبھی بھی آپ کا فیس اگر کیڈنی کا مسئلہ نہیں ہے کیڈنی کی وجہ سے بلیڈر کی وجہ سے پانی میں شہد ملائے تو آپ جب پانی پییں گے شہد کا تو آپ کے فیس پہ بلا وجہ سوائلنگ میں آئے گی اگر آئے گی تو کسی وجہ سے آئے گی خدا نہ خاصتا کدنی کا مسئلہ ہے لیکن جسے کسی کو بھی آ جائیتی اروحانے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کا نام یہ کرتا ہے ماول اصل شہد کا پانی پانی میں شہد ملائے اور اس کو چاہیں تو پکا لیں لیکن خالی پانی میں ملائے بیری کا شہد بہت اچھا ہے اور راک کا ٹائم بھی راک کا ٹائم بھی سو نے سے پہلے ٹھیک ہے اکسر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ صبح شوٹ یا شو ہوتی یہ میرا موہ سوائل ہوتا ہے ہم نے جو اپنا آئر بیدک پہ پڑھتے ہیں اس میں یہی کہ آپ اپنی بوڈی کو تو آرام دے رہے ہیں آپ کا دل چوبی فردے کام کر رہے ہیں باقی آپ کے اورگنز کام کر رہے ہیں ان کی ٹوننگ کے لیے ان کی ریلکسیشن کے لیے کیا ہے تو وہ شہد کا پانی جو ہے انہیں سکون دے بلکل سے اور ماؤل اصل جو ہے یہ سنت نبی بلکل صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے جی اچھا جی تو یہاں پہ بھی تو کچھ بن رہا تھا اپلائی کر رہی ہیں جب تک تھوڑا سامنے ٹھیک ہے کس چیز سے بن رہا ہے یہ مسور کی دال سے یہ مو اور مسور کی دال ٹھیک ہے اس میں یہ جنسا ہے آپ کی سکن کو گلو بھی دے گا اور ساتھ ساتھ کوہ بھی بیتر کرے گا مو اور مسور کی دال یہ لیا ہے اپلwave قول یہ توڑا سا ٹھڑا ساس ٹوڑاٹر کا پیسڈ ٹھیک ہے تو یہوں کی دال ہے اس کو مہن جنسا ہے دود میں بیگو جیا تھا سابق دود میں دود میں دود میں بھیگو کہ اس صبح پیسٹ آپ نے منا لیا gör ٹھیک ہے یہ پیسٹ لی نے کہ اس کی ٹھڑا کو ٹھوڑہ ивают ٹھلی میں آلج آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتانی مٹی، ملتانی مٹی، چمچی، ایک چمچی، اور اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے مطر کا رس مطر کا پانی مطر کو اس میں بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے ارخی گلاب ڈال کے اس کو نچوڑ لیا تو یہ پانی نکر مطر کا پانی یا کرے گا مطر کا پانی مطر جو انسا ہے وہ سکن کے لئے بہت ہی بہترین چیز انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو کہ کوئی مستر سکن کا رہ جائے اچھا بہت زبردست چیز اچھا یہ جو مینی پیک بن رہا ہے اس میں سب کچھ ہے سکن کے اگر داز دھبے ہیں وہ بھی ساف ہوں گے داز دھبے ساف ہو جائیں گے سکن ٹائٹ ہو جائے گی پلس یہ ہے کہ ایک اچھا سا گلو آ جائے گا اور اس میں ایک چیز جو اور ڈال رہا ہوں میں یہ تھوڑی سی اس میں بلکل تھوڑی سی سونٹ سونٹ ہاں یا پھر آپ تھوڑا سا درک پیس کے اس کا ذرا سا پانی ڈال سکنے ٹھیک ہے پانچ چیزیں ہیں نا اس میں یہ تو بارہ بہت سالے کی چارٹ لگ رہی ہے ہاں 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 نوہ ہاں 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 مو ہاں 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 م موسور کی دال موسور کی دال موسور کی دال موسور کی دال خالی موسور کی دال دودھ میں بھیگی وی اور اس کا پیسٹ بنا لیا ٹھوڑا سا تماتر کا رس تھوڑا سا مطر کا رس سونٹ ملیٹی اور ملتانی مٹی اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو جب بھی اس طرح کوئی پیک بنائیں تو اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا گئی تاکہ ساری چیزیں جو ان سے ہی یگ جان ہو جائیں اور اپنے اپنے اوائز یا جو انگیڈینٹس اس کو ریلیز کر دیں ہم نے چھوڑ دیں ہم نے ڈاکٹر کاشف کبھی دے فیس بیک اپلائی کیے تو تھوڑا ٹائم دین کے بعد آپ کبھی چھوڑیں گے اور پھر ہم اپلائی کر دیں اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ نیلام کچھ بتانا چاہیے ہو ہاں میں بتانا چاہیوں میری فیوریٹ ریسیپی دال کی روٹی اس میں ہم نے کیا لینے مونک اور مسور کی دال جو میں نے بھگوئی تھی ایک گھنٹہ بھگونے کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا تو یہ بلکل ایسے جیسے اوملیٹ ہوتا ہے یہ جیسے بیسن بناتے ہیں پاکوڑوں کے لیے بلکل اس پہ ہم یاد دلاریاں یہ پہ جیسے دہی بللوں کا بھی دہی بلے بھی اسی سے بنتے ہیں اس کو ہم فرائی کر لیں تو دہی بلے تقریبا بن جائیں گے بلکل یہ ایسے ہی ہے اس کو بشک دہی میں ڈال کے آپ چھوٹی چھوٹی اس کی پھلکیاں بنا کے دہی میں ڈال تو زادہ بہتر ہے نا یہ بہتر ہے کیونکہ یہ میمک کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے روٹی کھائی ہے تو یہ ویٹ لوگس کے لیے بہت اچھا ہے بلکل صحیح لیکن ماش کی دال کے بلے بناتے ہیں مون کی دال کے بلے بناتے ہیں تو وہ کتنے فائدمن چیز ہے بلے بنا کر دہی میں ڈال لیں گے مون کی دال کی مانگوچیاں بھی باتتی ہیں ہاں مانگوچیاں بھی باتی ہیں توڑی سی مرچیں اور مانگوچیاں کو اسے ہی ہے مینے نمک ڈالا ہے اب آتے ہیں صرف نمک ڈالا ٹماتر ہے سبز مچ ہے اور دھنیا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تھا میں نے تھوڑا سا ڈال لیا ہے اور آپ نے بتایا تینیلم کے خاص طور پر جلوں کو شوگر ہے جی یہ اس میں یہ فلو فائبر ہے یہ کیدنیز کے لیے اچھا ہے یہ انفرٹلیٹی کے لئے اچھا ہے اور بیسے بھی یہ ایسیڈک ہے یہ ایسی کا حال ہے کہ ایسیڈک ہے تو یہ آپ کی ایسیڈک ہے تو یہ آپ کی ایسیڈک کو کیور کرے گا آپ کا جو ایسیڈک ریکٹ میں بیکٹیریاس ہیں یہ اس کو فلش آؤٹ کرے گا بلکو صحیح تو اس کی کیا روٹی بنانا ہے اس کی روٹی بنانا ہے بالکل جیسے پینکک دال کے پینکک تو گرم توا ہونا چاہیے جب ڈال ہوگی جی دیگر ہم ہونا چاہیے تک یہ چپکے نہیں ٹھیک اور اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اوئل لگا کے سے تھوڑا سا اوئل UTI کی بات کی ہے نیلم نے UTI ایک بڑی سٹبن انفیکشن بہتین کو بڑی کومن ہوتی ہے بعض اوقات دیکھر بار بار ہو رہی ہوتی ہے آپ نے میڈیسن لیے اور پھر ہو گیا کوئی اس کا حل نہیں ہے کہ جس سے نیچرلی ٹریٹ ہو اور ختم ہو جائے ختم ہو جائے اور گرمیوں میں تو خاص کر اس کا مسئلہ رہتا ہے اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے میں آپ کو بتاؤں UTI کے لیے بھی اور کڈنی کے انفیکشن کے لیے بھی اور جو بارک بارک زردہ جیسے جیسے کہ زردہ زردہ آجاتے ہیں بارک اس ٹوم سے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے پانی لینا ہے تقریباً تین سے چار لیٹر پانی لے لیں یہ ہے ڈال کلتھی ڈال کلتھی ڈال کلتھی ڈال کلتھی کی دال ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے ڈال کلتھی کی دال ہوتی ہے اور تین لیٹر پانی میں آپ نے ہنڈیڈ گرامس یہ ڈالی ہے ڈال کلتھی ڈال دیا ڈال کلتھی ڈال دیا اس میں یہ بھٹے کے بال ڈال دیا ہے اور تھوڑے سے آپ اس میں ڈال لیں گے خربوزے کے بیج خربوزے کے بیج یہ تینوں چیز دینا سپون دیا ٹھیک ہے آپ پڑو سے یہ ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ نے اچھی وقت سے مکس کر کے اس کو پکنے رکھ دیا پانی جو ہے تھوڑا سا ریڈیوس ہو جائے گا جیسے تین سے چار لیٹر ہے تو وہ ڈھائی لیٹر رہ جائے گا اس پانی کو جو ہے آپ نے پیشنٹ کو پلانا ہے اگر یوٹی آئی کا پیشنٹ ہے تو اس نے روزانہ روٹین میں اس کا پانی ہلکا سا پکا کے پیتے رہنا ہے نہیں اور کڈنی کی جو سٹونز ان کے لیے ہر مہینے پانچ دفعہ پانی پینے ٹھیک ہے تو باریک باریک جتنے پتھر ہوتے ہیں سب نکل جاتے ہیں ایک بڑا سٹون ہے تو بھرارتی بات ہے اس کی سرجری ضروری ہے لیزر ضروری ہے لیٹر ٹپس ہی کروانے پڑے گی اس میں جو ڈیوٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ پوری طرح پر سولو ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کے بہت یورین میں انفیکشن رہتا ہے جلن رہتی ہے تو وہ اگر یہ پانی پینے شروع کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو اسے بھٹے کے بال جو ہے وہ پانی میں ڈال کے پکا کے پینے شروع کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں ہے تو خربوزے کا جو چھلکا ہے اس کو پکا کے پینے شروع کرتے ہیں بلکت سے اسی کے ساتھ خربوزے کا چھلکا بھی اگر خالی کو ایک چیز دالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن ڈیوٹی آئی کے لئے تو بہت آسان سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے خربوزے کا چھلکا مل گیا ہے آپ کو خربوز آپ نے کھالی ہے تو وہ ڈالا پانی میں پکایا وہ پانی پینے شروع کرتے ہیں یا بھٹے کے بال دن یہاں پہ روٹی ہی تیار آپ نے اس کو ڈال کے پھلا ہے یہ اس کا ایک ڈروبیک ہے کہ تیار ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہلکی ہاں پہ پکانا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پہلایا اس کو ڈھک دیا بلکل دو تین منٹ کے بعد اس کو پلٹیں گے فورا نہیں پلٹنا کیونکہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں بلکل صحیح ٹھیک ہے سو جو ہم ڈال کے بھلے بناتے ہیں میں بار بار اس طرف آرے ہیں اس کی رکھا روٹی بنائی ہے یہ روٹی ہے کیونکہ آپ کو یہ لگے گا کہ میں نے روٹی کھائی ہے میں ڈائک پہ نہیں ہوں لیکن یہ آپ یہ بنائیں آپ میں اور اروہا چک کے اسے کومنٹ کریں گے ہیں اروہا کیونکہ ہمیں اس طرح کی چیزیں طرح انسپائر بھی کرتی ہیں سو ایک بیک کے لئے رکیں گے اور اس کے بعد دوارہ آپ کو ویلکم کہیں گے ہم دی دال شو میں خوش آمدی دال شو میں ہم نے جو اپلائے کیا تھا اس کا ریزلڈ راہیل نے اپلائے کیا تھا دال کا ماسک ان پہ اپلائے ہوا تھا ہاتھ توپیں ہاتھ توپیں کیا لاو ٹین کریم تھی اپلائے کیا تھے اور کسا لگے آپ کو صاف فیل ہو رہے ہیں مائک دے نا بھائی آپ ڈکلز بھی ہلکی 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 ہونے شروع ہیں اور آپ اس کو باقایدگی دواروں پہ اپلائی کیا تھا جی دونوں پہ اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے آپ کیا ہے آپ کا کرن کرن کیا بتاؤں اروہا کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اروہا کو بتاؤں نا او اے میری کرن اچھا لگ رہا ہے ہاتھ صافت میں اور ذائرہ پہلی اپلیکیشن ہے آپ کتنے چہرے پر کیا ڈیفرنس پیل ہوئے ہیں ہاتھ لگے تھوڑا ڈیفرنس پیل ہو رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے ایک اپلائے گوہ ہے ایک چمک شاین ان کے چہرے پر ہے نا وہ آئی بھی ہے نا جی یہ بول دیوں گی میں اچھا لائنے لگا کے آئی تھی سارا لائنے چھتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لائنے لگ جائے اور ان کے چہرے پر کے لئے گلو ماز تھا گلو کیم تھیں ان کے لئے گلو کیم تھیں آپ دیکھیں ہلکے ہلکے لگے ان کے لئے اکنی ہے ان کو ہاں ہاں اکنی بھی لائٹ لگے ان کی اور آپ دیکھیں تھوڑا سا یونی فرمیٹی بھی آری ہے فیسو کریں کیا اسے رفنس پیل ہو رہا ہے بہنے سوف سوف بیفور بنائی تھی ان کی ٹھیک ہے تو بیفور ان آفتر ہمارے پاس آئے تو دکھائیں کہ کیا ہم دیکھ سکیں کیا فرق جو ہے وہ ہمیں فیل ہو رہا ہے سی سو یہ پچی سکم تھی بالکل صحیح ٹھیک ہے اور اب جب ہم انہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بلکل کلیر ہوئے لیکن ایکنی کے سپر پہلے کوئی بیس رکھائی بھی تھی ہلکی سی سن بلوک تھا لیکن ایکنی ایکنی سامدے نہیں آ رہی تھی اور یہاں پر ان کا مفور کیا تھا اچھا ان کا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن گلو ہمیں آپ کا نظر آ رہا ہے آپ کی چمک اور شائن جو ہمیں ابھی سے نظر آ رہی مجھے تو ان کی چندھی کام لگ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ آئی نشیفے کے یہ ہم نے اپلائی کیا ہے ڈاکٹر فیسل کا مطر ماسک کہہ رہی ہوں میں اس کو میں اس کا نام ہی مطر ماسک رکھ رہی ہوں مطر کا پانی تھا مطر ماسک مصور کی دال تھی سونٹ تھی ملٹھی تھی تھوڑی سی چھٹکی چھٹکی اور ملتانی مٹی سو یہ ماسک ہے فیس پیک ہم نے اپلائی کیا ہے ڈاکٹر فیسل کا رومے راہیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ پور منیمائزر ہے سکن ٹائٹنر ہے اور اس کو تو گلو جائے گا ٹھیک ہے ہم دیکھنے کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے یہاں پہ ہماری روٹیے بھی بن رہی ہے یہ بن نہیں تیار ہے روہ چلاؤ چکھیں چکھو کیسی ہے دیکھنے میں مزے کی لگی ہے لگ رہے ہیں مزے کی اوملیٹ کی تنا لگ رہی ہے لگ رہے ہیں دیکھ رہا ہے کیمرا تھوڑا اس کو ایسے کر کے بھی تھا یہ دیکھو چھٹک دیکھ لی لگ رہے سے اوملیٹ بنا ہوا ہے اور اس میں چکے تمارٹر بھی ہیں اور بھری میچ بھی چاہتا پیاز بھی ڈالیں اور ہمیں بھی ڈالس بھی ڈالس ہم نے روٹی کھائی ہے ٹوپنے میں بھی اس کا فیل بلکو روٹی کے جیسے ہے اس کا برائیتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی چپنے کے ساتھ ہمیں بہت مزے کی ہے یہ پوری روٹی ہے ببکل میں یہی کھاتی ہوں بہت مجھے پسند ہے اور بس یہی ہے کہ ٹائم لگتا تھا تھوڑا سا پانچ منٹ لگتا ہے یہ مسی روٹی بنا کرتی تھی ہمارے گھروں میں لیکن یہ اس کا پھوڑا ایڈمانس بجن ہے یہ پوری دالوں سے بنی ہوئی ہے اس میں ٹوٹل ایک سو تیسے ایک سو پچاس کلریز اور یہ آپ کا پورا کھانا ہے ایک ٹائم کا کھانا مل جائے کتنے اچھی ڈائیٹرستے پیئے اور شوگر پیشنس کے لئے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اس میں فائبر ہے بی پی کے لئے بہت اچھی ہے ساارے جو لوگ جن کے گھروں میں شوگر پیشنس ہیں میری اممہ بھی خاص طور پر پر پلیز صبح جو ہے یا دن میں ایک دفہ اس طرح کی روٹی جہاں صبح جو ہے مانگوچیوالا تیسٹ ہا رہایا مانگوچیوالا تیسٹ ہا رہای امم میں نے بنایا دو دفہ مانگوچی اب جانہی نے بنایا دیا ایر کتنے میزے کی ہے بہت رہی نائس روحہ سے پوچھتے ہیں میری بہت سارے فرینز بہت سارے آپ کو بہت سارے بہت سارے اپا بہت سارے اوہ کب شایدی کر رہے ہوں اور کیسا لڑکا چاہیے بتا پوچھو города پھڑا وہ کہہ گی اور مجھے پوچھو ہاں میں نے کہا جو بھی رشتہ ہے میرے پاس بھیجنا پھر نا بھئنا ہے یہ پھڑا کریں گی نو ملے ارومہ بتاؤ کب کی رہی ہو شاہدی ابھی تو کوئی نہیں مطلب انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی اور کیسا رشتہ چاہئے کوئی ایسی چ کوئی ڈمار نہیں ہے پیسے والا نا بھی ہو تو چلے گا دلوالا ہو دلوالا ہو لیکن یہ کہ باقر آدمی چلتا کہا مجھ پہ نا کرے وہ کوئی تھا تو نا تھا بس بات ہی چل رہی ہے بات ہی چل رہی ہے بات ہی چل رہی ہے اب آپ نے کونسا ہمیں بتانی ہے اب میں آپ کو بالوں کے بالے بتاؤں گا کیونکہ بال ایک بہت امپورٹن چیز ہے ہمارا باسکلی بال کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کو جو لوس ہوتا ہے اس کے اندر بالوں کا جو پروblem ہوتا ہے وہ انیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے آپ اندر خون کی کمی جو ہے بہت کامن ہے لڑکے لڑکیوں میں اس کی وجہ سے ہر فال ہو رہا ہے لکلی ایک بہت بہت دوں فیمیلز کو گنجپن اگر ہوتا ہے تو ہرمونل ڈس بالنس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن گنجی کبھی نہیں ہوں گی بہت کون کے اندر تیسٹو سٹیرون کے ساتھ ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے میلز کے اندر گنجپن زیادہ ہوتا ہے تیسٹو سٹیرون کی وجہ سے آپ کا ہر لوس ہوتا ہے ساتھا جانڈیس ملیریہ ٹائفوید اور ویرال انفیکشن کی وجہ سے بھی ہر فال ہوتا ہے اس کے ٹیٹمنٹس بہت سارے ہیں اویلز بھی ہے پی آر پی ہے ایک میں اپنی کلینس پہ بھی کرتا ہوں اس میں آپ کا بلد لے کے سرم جو ہے وہ سکیلپ پہ لگاتے ہیں تاکہ پہ نیو ہے گروت ہوتی ہے ورنہ پہ hair transplant is last but not the least a good option ٹھیک ہے تو بال بہت امپورٹن ہوتے ہیں it's your crowning glory تو ہمیں بالوں سے کیا ہوتا ہے پیار ہوتا ہے بالوں سے بہت پیار ہوتا ہے پیار ہے روئیل ہے یہ آپ your audience کی گیرسٹری بہت اچھی ہوتا ہے میرا تیارہ ہے روزانہ یہ میری کوئی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں آپ کی ہر بات کیا ہوتا ہے تو یہ ہے میرا آج کا سلوگن یہ ہے بال ہوتا ہے بہت اچھی ہوتے ہیں تو آپے فریدنس بھی رائے ہیں کیونکہ بہت اچھے ہوتے ہیں آپ جب بھائے mungkin اور آپ کی اچھی فیلنگ اندر سے بہا ہے اور بھار سے بہتی ہیں تو یہ پیار ہے اور ہے پیسے پلسے اچھا پستے آپ کوئی بھی دال یک کھوا کے ساتھ بھی یک جو گھر چھمچ لے دیجے یوگر سے بہت اچھا ہے بہت اچھے ہیں دوفی تحرنید آپ کو پروٹین دیتا ہے سب سے مپورنٹ جو لسٹر آپ کو چاہیے ہوئے وہ دیتا ہے ساستر دی اگزیو فارما کا ہے روائل ہے میرے نمبر چل رہے ہیں ہم ہاں سے مانگا سکتے ہیں اس کو ایک چمچ آپ اگرینس کے ساستر اور روز واتر روز واتر بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ پیار ہے روائل آپ کا بن جائے گا آپ کو بنا کر بھی دکھاتا ہوں اور پر لگا کر بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کی توشی سمیل کا ایشو ہوتا ہے لیکن نو گین ویڈاوٹ پین ٹھیک ہے نا اس کو لگا کر آپ کو کم سے کم بیس سے پچیس منٹ چھوڑ دینا ہے اپنے بالوں میں اچھا بالوں میں لگانے آپ کو طریقہ ہی بتا دوں گا کہ آپ کو روٹ سے start کیا کریں ٹھیک ہے مینوکسیڈل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے مینوکسیڈل نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ ارگانک یا ہرپل ایسا ورڈ ہے جو سب کو ہوتا ہے اپنے بالوں سے ٹھیک ہے کہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ hair today gone tomorrow بالوں کا خیال لٹھنا بہت ضروری ہے سویشی لڑکوں کو بھی لڑکوں کو بھی لیکن بالوں کے اشیو زیادر لڑکوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن فیمیل اس لیے آج کل ہیں کیونکہ انکو انیمیا کا بڑا پرابلم آرہا ہے بہت پرابلم آرہی ہیں اور بہت مسکے آرہے ہیں یہ hair oil لگایا ہے آپ نے اس کو آدھے کھنٹے چھوڑ دیا اس کے ساتھ میں ایک hair mask آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جس میں آپ کے بال اتنے اچھو جائیں گے سب کوئی کہیں گے ہم آپ لوگ کرتے نا HMM میریم کیسے کرتے ہیں آڈینس ام کیسے کرتے ہیں ہم تو اس کا اس کے نام کے آپ کے آثانی کے لیے ہم hair mask ہم ہم آج کل تو دیکھیں نا اس کا دور ہے آپ کا سیمس اور وات shifted یہ آپ لوگ یہ بہت use کردے ہیں تا آپ کے بالتار俗 ا termin Collection جب لوگ دل دل میں بولے گے نئے ہے لیکن کی بہترول خمک دیکھیں کے علامہ، ملات لیتیمین آپ کے بال عک defenses میوناس مصد Cherny te Impact نہیں تو ایک دکھی می Aaron ہے اس لیے Ela نہیں ہے ٹکسٹ بھی ہوتا EPton Also یہ نہیں ہے اور پیشترک مارکت میں پیشتر کر دے گا سکتے ہیں میونیز ایک چمچ اور مسترڈ سرسون کا تل اس لئے اس لئے ریکیمیند کروں گا اس کے ساتھ کیونکہ اپنے بالوں کو بلیک خرکنے میں بہت ہیلے مسترڈ تو یہ آپ کے اندر اچھی بات ہی ہوگی بالوں میں لسٹر آئے گا شاہین آئے گا اور آپ کو آپ کو you need some body to the hair آپ کو بالوں میں باڈی ہونے چاہیے اس کوئی کرے گا تو یہ ہمم ... ہرماست بناتے ہیں اس کے اندر فتح تھا اس بر smoked ہے ہنی ہنی الیک اور ہنیوجود ادا چلا کہنے کی باہدی ہے ل invincibility حاصłe ہنی تھوڑاđ بدھتا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھانے مسkayتا ہے حقاب رہا ہے لیکنses چلا سямиی لی در کنی ہے ہنیم چاہتی چلا سیکھ سک ڈی اoung یہ بانیا ہے اس پہتش رہا نوز مپڑا مات آپ نے ادہ چلا حاصے shelters حقابت پا پہوڑا مچب ہے ماونیز میونیز آپ خود برانے تو اور بھی اچھا ہے میونیز is full of proteins جو کیلتین آپ کی حیر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو کیا آپ کو ہلپ کرتا ہے جی مس پڑو سی آپ سے لیے لیے اور یہ مسترد اویل ہے اور یہ مسترد اویل اس کے اندر آپ کو ایک چمچہ اٹ کریں اچھا میں نے گولڈن ہانڈ کا سنا تھا دکٹر کے لیکن یلو ہانڈ نہیں سکتے کبھی نہ دیکھے تھے سو دکٹر کاشف is یلو ہانڈ دکٹر لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے یلو جنرلزم یلو جنرلزم is bad یلو جنرلزم is also 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 bad یلو جنرلزم which is quite common nowadays تو اب یہ دیکھے یہ ایسا مانس بنے گا اس پہ میونیز کی قانٹی بہت چاہیے ہمیں یہ آپ کو بالوں میں لگایا ہے اور لگا کے چھوڑ دینا ہے میں زاتا لوگوں کو ریکمیند ہی کرتا ہوں کیونکہ سنڈے سنڈے کیا کریں کیونکہ سنڈے آپ کا hair day ہونا چاہیے آپ کا کافی ٹائم بھی لے سکتے پہلے آپ نے oil لگایا ٹھیک ہے آدھر کنٹا ہے پھر آپ نے اسی پر mask لگایا لگانا کیسے جڑوں سے جی جڑوں سے لگانا آپ کو اور پھر کوش کر کے باقے پورے پورے بالوں کی لیندھ پر لگا دیجے کیونکہ گھر میں اگر آپ میونیز بنایں گے تو اس میں آپ انڈے کی زردی ڈالیں گے اس زردی میں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے بلینڈ کرتے جائیں گے تو وہ انڈا بھی مل گیا آپ کو اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے بالوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے سپیشل کھانا چاہیے ہوتا ہے بالوں کو پورا hair food ہو جائے گا کبھی بھی کوئی پروٹین ماسک بالوں میں ایک گھنٹے سے زیادہ کیونکہ پروٹین اوورلوڈنگ کی وجہ سے بھی بال بیٹر لوگ جاتے اچھا اگر اب بہت ڈالیں گے یعنی مہینے میں ایک دفع لگائیں ہفتے میں ایک بار لیکن ایک ہنتے سے زیادہ نہیں بہت سے فولکولائٹس بھی ہو جاتا ہے بالوں میں دانیں بھی ہو سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اویلی ہو سکتا ہے بہت سے بہت زیادہ اویل اور کس چیز کا ہمیں بتانے لگیں کاشف نے بڑا اچھا پیار hair oil تو اس میں تھوڑ سی چینجز کریں گے تو وہ بال آپ اپنی ضرورت یا اپنی مرضی کے مطابق بڑے کر سکتے اچھا بلکل اس میں کرنا کیا پہلے میں میں وہ بتا دوں کہ اس میں ہم نے دھائی لے نہیں ہے دھائی کے اندر ہم ڈالیں گے ماش کی ڈال ٹھیک ہے اس میں جو سب سے امپورٹن ہے وہ ماش کی جو اپنی دھولیوی ڈال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا پیسٹ ڈالیں گے یہ میں نے بھی لگایا ہے ماش کی ڈال کا جو ماش کی ڈال کا اپنے پڑوسی اپنے پڑوسی لیا تھا دے دیجے جو میں بھی مر جائیں گی نا اس سے ہاں میں نے اس سے پوچھ رہی ہوں سرسون کی تیل سے اگر سرسون کا کڑوا تیل ڈالتا ہے دھائی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ون ٹیسپون آپ نے اس میں سرسون کا تیل سرسون کا کڑوا نہیں تارا میرا کا کڑوا تارا میرا کا تارا میرا کا تیل ہاں وہ جو تیز جامبے کا تیل جو کہلاتا ہے جامبے کا تیل ہمارے ہام سے تارا میرا کا تیل کی جانبے کی چیز ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا جامبے کا تیل تارا میرا جامبے کیعجما کی تیل میں writی اہ당 امی continue جوios کڑوے بادام چھائیوں کے لئے بہت اچھا کڑوے بادام چھائیوں کے لئے بہت اچھا میری امیوں نے کہتی تھی جب میں اسکول سے آتی تھی موسلی ہو جاتی تھی تو امی کہتی تھی تھی سر سافت ہی کرا ہوگی تو جویں کھیشتی بھی سامندر میں تہتی ہے ایسی کیوں کہتی ہے بلکل ایسی اچھا اچھا تینوں چیزیں ملائیں اپنے دھائی ہے ماشکی دالے اور سرسون کا تیل ہے جڑوں میں لگانا ہے جڑوں میں لگانا ہے پورے بالوں میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو کپڑا باندی جی اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیں یہ ہفتے میں دھرمیاں ہے تو دو دفا لگائیں گے سرسون کا تیل ہے اور سردیوں میں تین دفا لگا سکتے ہیں اور اس میں پہلے ہوتا ہے کہ شروع میں جو ڈیڈ ہیرز ہوتے ہیں وہ ایک دم سے گر جاتے ہیں اس میں تینشن کی کوئی بات نہیں ہے لیکن دو سے تین اپلیکیشن کے بعد ہمارے پرگرمز بھی بہت دفا بتایا ہے اس کے ساتھ پیاز کا پانی ہے وہ نکال کے جڑوں میں ساتھ ساتھ وہ بہت اچھا پانی ہے اگر آپ لگا رہے روزانہ رات کو لگا لیں اور مورننگ میں واش کر لیں تو جو بے بی بی ہیرز ہیں ان کی گوتھ اگدام سے آپ کو فیل ہوگی اس کی وجہ کی ہے کہ پیاز میں سلفر ہوتا ہے اور سلفر جو ہے وہ ہیر کو اس کی گروئنگ فیز میں ریسٹ کر دیتا ہے اب یہ کہ اینجن فیز کو ملے آتا ہے تو وہ دو سے سات سال ویسے بالوں کی لینثننگ اید ہوتا ہے اس سے بھی ایک سال اور یہ آدمی بھی لگا سکتے ہیں جو گنجپن کا شکار ایرٹن ہے بالکل اس سے بال خورا ہو جاتا ہے اس میں بہت ہلپ آؤٹ کر سکتا ہے سہی تو ہم ایک بریک لیں گے اور دوبارہ آپ کو ویلکم کہیں گے جب ہم باپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ریزار ڈاکٹر فیسل کے مرائے میں ماسکا دناشا ایرٹن ہے ایرٹن ہے بگو ایرٹن ہے بگو دنچ ایرٹن ہے بگو ایرٹن ہے لگا بہت 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 ایفیکٹیو ہوتی ہے بھنی بھی مونکی ڈال بچوں کو لازمی کھلانی چاہیے اس میں غزائیت بھی بہت ہوتی ہے اور جن مردوں کو بہت غصہ آتا ہے ان کو بھی کھلایا کریں چاہے کے ساتھ تو لازمی دیا کریں روزانہ دال چاول بنا لیا اس کے علاوہ پرہا یہ پوست پارٹم دپریشن کے لیے بہت اچھی ہے بلکل ان خواتین کو پوست پارٹم دپریشن کا مسئلہ ہوتی ہے اپنے دباؤں کے ساتھ ایک گلاس آپ نے گرم پانی لینا ہے اس میں ون ٹی سپور آپ نے دالیں تربوز کے بیچ تربوز کے بیچ اور اس میں جو ہے آپ نے زراہ سا جو ہے اس میں بیانز جو ہے وائٹ والے یہ آپ نے دال لوبیا سفید لوبیا لوبالکی اس کو بہت بہت پہلا اس کو اسی دالیں گے گرم پانی میں ڈالیں گے اور جب پانی بہت کل تھنڈا ہو جائے گا تو اس پہ یہ پانی جو ہے دن میں تین سے چار دفع میں تھوڑا سوڑا سا پانی جو ہے ان کا بھی بی پی اگدم سے شوٹ کر رہا ہے یا کر جاتا ہے ان کو دینا چاہیے تو بی پی بھی اور کولیسٹرول بھی یہ اس سے فوری طور پر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اور ایک چیز اور بتا دوں ماسکنگ ٹیپ رہے گیا اسے کے ٹائم شورٹ ہے کڈنی کی ہم بات کرتے ہیں کڈنی بینز کی بات کرتے ہیں یہ جو دو پوائنٹ ہے یہاں پہ ہی جو ڈپریشن ہے یہ کڈنی کی مین پوائنٹ سے ہوتے ہیں اس پہ یہ اور ایسے یہ آپ کے جانسے پر کڈنی ہے اس طرح سے لگانا ہے اس کو ٹیپ کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے روز آنا تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو جو بھی پرابلم میں وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پہلے جو یہ دیاغنوز کرتا ہے اگر سوائلنگ ہے تو یہ تھوڑے دیر میں پھول جائیں گے اگر یورین کا انفیکشن ہوگا تو اس میں سے یورین کی سمیل آنا شروع ہو جائے گے اور کریکس پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور آپ اس کو روز آنا لگاتے ہیں اسے کہ یہ مین پوائنٹ ہے ہمارے رفلیکس کے رفلیکسولوجی اور یہ پوائنٹ ہے اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے یہ پہلی انگلی کی جڑ اور دوسری انگلی کی جڑ یہ دوڑے دیپیرشن ٹھیک ہے یہ دوڑے دیپیرشن ٹھیک ہے ایدھر لگاتے ہیں بلکل اسے لگے کہ کڈنی آپ کی باڈی میں بنے وے ہیں اللہ تعالی نے لگائے بلکل ویسے یہاں پہ بلکل اس کو فکس کر دیتے ہیں تو اپنے علاج کے ساتھ جو بھی کڈنی کے پیشنٹ ہے جن کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے ساتھ اس کو ضرور لگایا کریں تو بہت جلدی ان کو آفاقا ہوگا بلکل صحیح تو آج ہی لگا بھی لگا لیں ساری خواتین لالوبیا تو گھر میں ہو گئی اس پوائنٹ پہ لے جا کے لگائیں بلکل اور لگانے کے بعد دیکھیں کہ اگر اس میں سے اگر وہ سویل کر گیا ہے تو کڈنی کی سویلنگ ہے تو کڈنی کی سویلنگ ہے اگر یورین میں انفیکشن ہے تحضاب جیسے یو تی آئی کی بات ہو رہی تھی یا کوئی اور انفیکشن ہے تو اس میں سے سویل آنا شروع ہو جاتی ہے یورین کی ہاں تیپ کے ساتھ ہاں تیپ کے ساتھ یہ ماسکن تیپ لگاتے ہیں یا تیپ لگا لیتے ہیں اور اگر جیسے نا بہت اسیس ہوتا ہے کہ بہت وہ ہو رہے ہیں سوکڑنا جسے کہتے ہیں شرنک ہو رہے ہیں تو اس میں باری باری کریکس پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو کڈنی پروپر ورک نہیں کر رہا ہے اچھا اچھا تو یہ کڈنی بیانز تین سے چار گھنٹے کے اندر آپ کو کنڈیشن بتا دیتا ہے چلے ٹھیک ہے آپ یہ تو مجھے لگائیں جب تک میں ڈاکٹر فیصل کے ٹیپ آئی اچھا در اکر فیصل آ روہا آپ پلیز زینگ یہ دہ ہوسٹ ناو ٹھیک ہے آپ دکر فیصل سے مجھے گی کیا کچھ رو بتانے والے ہیں اچھا کیا بتانے والے مہا جا چہرے کے دالوں کے لیے ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ مون کی دال کا پاورڈر لیا ٹھیک ہے پہسٹ بتانے والے مہا ساتھ میں بے ہیں کھونٹ کی دال کا پاورڈر میں تھوڑا صورت داد. اتنا کہ اس کو تھوڑا سا پیسٹ سہ بن جے اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پیاس کا پیسٹ کیا پیسٹ کو پیس کے تھوڑا سا تبست ہم نے ٹھیک ہے ہم نے اس میں ڈالا بہت معمولی چا بہت مامولی چا اس کو ہم نے بنا کے رگ لیا جہاں پر دانہ ہے آپ کے وہاں اس دانے کی اopر لگاIton پیپپلم پل پر یہ نہیں لگے گا اور اگر وہ جسی کہتے ہیں پس والا پیپلا دانا ہے تب بھی اور اگر لالنن کا وجہ سے نوڈلیل سستک اور کسی آپ کو اس کی در معلوم ہے؟ پانچ سے ساتھ منٹ ہاسکے بعد کورٹن سست ساف کر لے اچھا کریں اسے فیکنی اکنی کے اوپر اور اس کے بعد ساف کر لے اس کیا کیا ڈالا تھا اس میں؟ اس میں موکی دال کا پاورڈر دودھ اور پیاس کا پیسٹ موکی دال کا پاورڈر دودھ اور پیاس کا پیسٹ ہے اور یہ سب دانوں کے اوپر اوپر ایسی دانوں کے اوپر لگا ہے ٹھیک ہے آپ نے مو بھی بنایا ہے ہمارا تھا کچھ جی یہ میں نے لگوالی ہے ڈاکٹر اومیراہیل سے یہ یہ بڑی یونیک سی بات انہوں نے بتایا ہے یہ سید تھیرپی ہے سید تھیرپی جو ہم لوگ زائر سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں پورے پوائنٹس کے بار سید لگتے ہیں چاہے وہ جوڑوں کا درد ہو یورین کا انفیکشن جوڑے دور کا سید کہاں پہ لگتا ہے گھٹنے کے درد کے لئے جو ہم فلکسید لگاتے ہیں یا اگر اس میں جسے گھٹنوں میں سے آوازیں آئیے کڑ کڑ کی اور اگر پین ہے یہ دونوں دو گھٹنے ہمارے ہاتھ یہ ہمارے ہاتھ یہ ہمارا سر ہے یہ ہمارے لنگز آج ہے اگر انفیکشن ہے بلگا میں یہاں پہ شہد اور کالی مریش لگا دیتے ہیں شہد اور کالی مریش پوری کالی مریش پوری کر دیتے ہیں تو وہ پورے پوائنٹس ہیں اگر فیمل جو ہیں جس آرڈرز ہیں یوٹرس کا مسئلہ ہے تو وہ یہاں پہ آجاتا ہے بیڈ بیٹنگ ہے تو وہ یہاں پہ پوائنٹس آجاتے ہیں تو وہ پورے سیٹس کے ساتھ علاج ہوتا ہے یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا ہے میں پورے شو میں آپ سے ہی بارے علاج کے بات کیا یہ ریفلیکسولوجی کی کوئی شاہخ ہے ہاں یہ ایک مونکی دال کے سپراؤٹس بنانے کے لئے یہ رکھییں ثابت مونکی دال لے لیتے ہیں اس کو تقریبا بارہ گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیتے ہیں بارہ گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پانی اس سے نکال کے اس طرح سے کسی ململ کے کپڑے میں یا کسی صاف دوبتے میں اس کو لپیٹ کے اور اس کو ہلکا ہلکا سا نمی دیتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی ڈالتے رہیں تو دیکھیں اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوگی یہ سارے اگائیں گا تو یہ تیسرے سے پانچوے دن کی جو سپراؤٹس ہوتی ہیں وہ کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں بڑی ہوتی ہیں تو وہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کی افادیت جو ان سے بے انتہا ہو جاتی ہے جو دال کے افادیت ہے اس سے تقریبا سکس ہنڈر ٹائمز زیادہ افادیت سپراؤٹس کے ہو جاتے ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں پھر اس کے بہت سائے طریق ہیں آپ اس کو سیلیٹ کے طور پر کھا سکتے ہیں یا اس کی چٹنی بنا لیں اس کا سوس بن جاتا ہے بہت اچھا کہ آپ اس کو میونیز کے ساتھ بلینڈ کر لیں اس میں تھوڑا سا لہسن ڈالیے تھوڑا سا درگ ڈالیے تو یہ آپ کا بہت چیک ڈب بن جاتا ہے بلکل صحیح اور بین سپراؤٹس کی آپ کہہ رہے بہت سری فادیت ہوتی ہے جل لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتائیں اس میں کیا کیا فائد ہوتا ہے تو یہ جو ان سے سپراؤٹس اگر یہ ہفتے میں دو تین دفعہ کھا لیا جائیں تو یہ آپ کو جو ڈیلی کے نیوٹرینٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں اچھا ایک ذرا سا اوبرویو کہ جو چھلکے والی ڈالیں ہیں ان کا کمپیریسن دھولی بھی ڈالیں ہیں ان کے ساتھ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر ہم چھلکے سمیت کھا رہے ہیں تو اس کا فائبر کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس میں نیوٹرینٹ اتنی مقدار میں موجود ہوتے ہیں جتنے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن کابو ہائیڈیٹس کام ہوتے ہیں فائبر زیادہ ہے لیکن کابو ہائیڈیٹس رزیسٹنٹ ہے تو اس کا فائدہ پہ چھلکے والی ڈالیں بھی استعمال کرنی چاہیے استعمال کرنی چاہیے اس میں رزیسٹنٹ سٹارٹس ہیں جو ابزورب نہیں ہوتا ٹھیک ہے تینکیس سو مچڈ ڈاکٹر کاشے اپ لوگ ساتھ رہے ہیں ہم نے اس سامنے بٹھایا ہے جن کے فیس پہ اپلائی کیا تھا اور رزیل مجھے یقین ہے ان کا بھی بہت اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے کافی دیر ہوگی موہ دلے میں ہے نا سو ایک سوپنے سپیس پہ فیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تینکیس سو مچ ہم لیں گے اب آپ سے اجازت کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملکات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ پس موسیقی موسیقی